اسلام علیکم فیٹسن فیبرس کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اب ہم اپنے بیک کی انر لائننگ تیار کریں گے یہ دیکھئے یہ اس کی انر کے دونوں پیسیز ہیں اب ہم ان کے کورنرز کو ڈیرڈ انچ کٹ کر دیں گے دونوں کورنرز کو یہ دیکھئے ہم کورنرز کو اسی طرح کٹ کر دیں گے جس طرح ہم نے پہلے اپنے فرنٹ پیس کے کورنرز کو کٹ کیا ان کورنرز کو کٹ کرنے کے بعد پہلے ہم نیچے کی طرف سلائی ڈالیں گے یہ ہم نے سلائی ڈال دی اور ہم اسی طرح اس کے سلائی کے دونوں سائیڈوں پر سلائی ڈال کے اس کو پختہ کر لیں گے اب ہماری نیچے کی سائیڈ پر سلائی لگ چکی ہیں اب ہم نے اس کے دونوں سائیڈ پر سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھئے دونوں سائیڈ پر سلائی لگ گئی ہے اور اب ہم نے اس کے کورنرز کو اس طرح فول کرنا ہے فول کر کے اس کے کارنرز کو پریس کرنا ہے پریس کر کے ہم یہاں پر پنس لگا دیں گے اور اس کے اوپر دونوں سائٹس پر ان پر سلائیاں لگا دیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارے کارنرز پر سلائی لگ جائے گی یہ ہمارے کارنرز تیار ہیں اور اب ہمارا انر لائننگ پیس مکمل طور پر تیار ہے یہاں سے ہم نے اوپننگ چھوڑ دی تاکہ ہم اس بیگ کو یہاں سے سیدھا کر سکیں اب ہم نے اس کو رکھنا ہے باہر کی طرف بیگ ہے ہمارا سیدھا اور اب ہم نے اس لائننگ کو الٹا رکھا بیگ کو اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اچھے طریقے سے اندر ڈال کے اس کو سیٹ کر دینا ہے یہ ساری سائٹس کو ہم نے برابر کر لینا ہے یہ دیکھئے اس کے جو سائٹس ہیں یہ دونوں سیمز ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ ان کو اٹیچ ہونا چاہیے اب یہاں پر ہم پن لگا دیں گے اسی طرح ہم دوسری سائٹس کی سیم کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور پھر وہاں بھی پن لگا دیں گے اب یہ دیکھئے ہم نے چاروں طرف پنز لگا دی اب ہم اس کے اوپر یہاں پر سلائی لگا دیں گے یہ سلائی ہماری لگ چکی ہے یہ دیکھئے اب ہم نے جو اپننگ چھوڑی تھی اس اپننگ سے ہم اندر والی سائٹس کی باہر نکال لیں گے جو بہت آسانی سے باہر نکل آئے گی اور اس کو باہر نکالنے کے باہر دیکھئے اچھے طریقے سے ہم نے اس کے دونوں سائٹس کو باہر نکال لیا اور اب ہم اس کے کورنرز کو بھی اچھے طریقے سے باہر نکال لیں گے اور یہاں پر یہ جو سیم ہے اس کو یہاں پر سٹیچ کر دیں گے یہ دیکھئے یہ ہماری سلائی لگ چکی ہے اب ہم اس کے لائننگ کو اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اب اس سائٹس کو ہم پریس کر دیں گے اچھے سے پریس کر کے اس کے اوپر 1 آور 4 انچ کی سیم چاروں طرف لگا دیں گے باری آتی ہے ہماری کارڈنگ کی یہ ہم نے دو انچ کی پٹی کاٹی ہے کاٹنے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو اٹیش کر دیئے کیونکہ ان کی لمبائی کم تھی اس کو ہم یہاں پر پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس 0 بکرم کی پٹی جو کہ ہم نے دو ہی انچ کی کاٹی ہوئی ہے جو کہ بہت باریک ہوتی ہے اس کو ہم اس کے ساتھ اس کے اوپر اکی اس کے اوپر پیسٹ کر دیں گے اس سے اس کے اندر ایک باڈی آ جائے گی اس کے اوپر پیسٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اس طرح سے فول کریں گے فول کرنے کے بعد یہاں پر سلائی کر دیں گے اب یہ دیکھئے پریس بکرم ہماری اس کے ساتھ اٹیش ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس کی فولڈنگ کرنی ہے اور پیس کو سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے تھوڑی سی فولڈنگ کی ہے اس کو پہلے ہاف کر کے پر موڑ دیا اس کو پریس کر لیا پھر اس کی دونوں سائیڈز کو اندر کی طرف موڑا موڑنے کے بعد اس کو اس طرح سے پریس کر لیا اور پھر ہم نے اس کے اوپر یہاں پر سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھئے یہ ہماری کارڈنگ تیار ہو گئی اب ہم نے بیک کی اوپر کی سائیڈ پر کارڈنگ کے لیے ایک چینل بنایا ہے ہم پہلے یہاں سیفٹی پین لگائیں گے سیفٹی پین لگانے کے بعد اس چینل کے اندر سے اس کارڈنگ کو گزاریں گے یہ ہم نے ایک سائیڈ سے گزاری گزارنے کے بعد اسی طرح ریگلر دوسری سائیڈ سے گزاریں گے اس طرح سے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ڈالنے کے بعد اس کی دوسری سائیڈ سے ہم نکال لیں گے اس کو یہ دیکھئے یہ دونوں سائیڈ سے ڈل گئی یہ ایک سائیڈ کی کارڈنگ ہماری تیار ہوگی اب ہم نے جو نیچے کنیکٹرز بنائے تھے اب اس پہ سیفٹی پین دوبارہ لگا کے ان کنیکٹرز میں سے اس کو گزاریں گزارنے کے بعد پھر ہم یہاں پر گرہ لگا دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں گرہ لگا دیں گے اور اس کو ٹائٹلی ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھئے یہ ایک سائٹ کے گارڈنگ ہماری تیار ہو گئی اب ہم نے دوسری سائٹ پر گارڈنگ ڈالنی ہے وہ بھی ہم نے ڈال دی اب یہ ہمارا بیگ اس طرح سے سنچ کر جائے گا یہ چونکہ تھوڑا ہارڈ ہے اس لیے اس کا سنچ کم ہوگا یہ ہمارا خوبصورت بیگونیا بیک پیک تیار ہیں اسے ہم ہائیکنگ پہ بھی لے جا سکتے ہیں اگر گرمیوں میں چھٹیوں میں کہیں پر جائیں تو اسے ایک دن کے سٹیک کے سفر کے لیے اس میں چند چیزیں بھی ہماری بہت اچھے سے سیٹ ہو سکتی ہیں اسے ہم پلین اور پرنٹڈ دونوں طرح سے بنا سکتے ہیں اسے آپ کی ویڈیو آپ کو یہ پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی